ڈسکافر اوریجنل کے معزز سامین اسلام علیکم اللہ کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں میں نکال رسیب کی تو میری توقع کے مطابق اسی کا باپ تھا خالے بات کر اس سے اس کے باپ نے کہا اور چند لمحوں بعد ایک کمار آلود نسوانی آواز ابری تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں اس کی آواز سنتے ہی میں جذباتی ہو گیا قائریت تم نے مجھے یاد رکھا اس کے لحظے میں حیرانی چلک رہی تھی میں لمحہ بھر خاموش رہا پھر خود پر قابو پاتے ہو بولا میں احسان کرنے والوں کو اور دھوکھا دے دینے والوں کو کبھی نہیں بھولتا بولو تم سے اس نے معافی مانگی خام معافی مانگ لی روپے بھی دیئے ہیں اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تم خوش ہونا میں نے پوچھا خام میں بہت خوش ہوں اس نے تیزی سے کہا چل اب میں اس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا بتا دے اس سے میں نے کہا تو اس نے فون واپس دیتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی اگلے چند لمحوں بعد اس کے باپ سے بات کر کے میں نے فون بکہ کو واپس کرتے ہوئے کہا چل میں نے تمہیں چھوڑ دیا ماروں گا نہیں وہ شرمندہ سامنی طرف دیکھنے لگا میں نے اسے کمرے میں بند کر دینے کو کہا مجھے گمان تھا کہ پوجہ کا فون نہیں آئے گا اگر آہ بھی جاتا تو وہ جانے اور وہ لوگ جانے جن سے وہ متعلق تھے ہم سب وہاں پر گپ چپ لگانے لگے یہاں تک کہ صبح کی نیل گون روشنی پھیل گئی ایسے میں پولیس افسر کی کالا گئی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ تک وہ دونوں ہیں نا ادھر اس نے تصدیق کی خواہ موجود ہیں میں نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا ڈیرے کے ادھگرد بھاری پولیس فورس آ گئی تھی صرف میں وہاں کھڑا تھا اب باقی زب رہائشی حصے میں چلے گئے تھے وہ کسی بھی غیر متوقع حالات کے لیے تیار تھے لیکن پولیس افسر نے اپنا وعدہ نبھایا اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ان دونوں کو اٹھایا اور اگلے پانچ منٹ میں وہ واپس پلٹ گئے کچھ درمان ہر طرف سکوت چھا گیا تھا اس وقت ساوری آٹا گون رہی تھی جب ساول نے دودھ کا بھرا ہوا کین لا کر ر گھر کا ایک ایسا ماحول بن چکا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی ایک فائر بھی نہ ہوا ہو نیل کو روشنی ختم ہو گئی تھی سورج نکلایا تھا میں سہن میں بیچھی چار پائی پر فریش ہو کر بیٹھا تھا ایسے میں میرا فون پج اٹھا میں نے چودری عاصف کا نمبر دیکھا تو مجھے لگا جیسے اسے ساری خبر ہو گئی ہو میں نکال رسیب کی تو اس نے بڑے خوشکوار موڑ میں کہا بڑا اچھا کیا تم نے پولیس کی مدد کر کے کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے پوچھا تو وہ بولا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا پتہ ہے اس کا اثر کیا ہوا کیسا اثر میں نے پوچھا نور آیا تو روحے سے بھاگ کر شہر آ گیا ہے کہنے کو تو وہ پیروزہ سے بات کرنے آیا ہے لیکن یہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے کیا چل رہا ہے وہاں میں نے چونکتے وہ پوچھا دیکھ لیں تم نے مجھے اغواہ کیا چاہے کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑا لیکن چھوڑ دیا تم چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے ظاہر ہے میں نے تمہیں نق احسان بھی تو پہنچایا تھا وہ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کہتا ہوا خاموش ہوا پھر لمحہ بھر بات بولا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلات ہوں کہنا کیا چاہتے ہو تم میں نے پوچھا تم میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر روزہ آج گیارہ بجے کے قریب یہاں سے فلائی کر جائے گی شاید وہ پھر کبھی ہاتھ نہ آئے اس نے کہا تم میرے اندر سنسنی پھیل گئی اس کی گیارہ بجے کی فلائٹ ہے میں نے پو اخ میرے موہ سے بے ساختہ نکلا تمہارے پاس تقریباً چار گھنٹے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہے اگر تم اس دوران کچھ کر سکتے ہو تو کر لو اس نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے اس نے فون کیا تھا ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں میں نکا اور کال بند کر دی میں تیزی سے کچن میں گیا ساوری آٹا گون چکی تھی میں نے اسے بھولایا تو وہ پریشان سی ہو کر اٹھ کر باہر آ گئی میں نے اسے فون کال کے بارے میں بتا دیا مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایسے ہی کرے گی وہ سوچتے ہوئے بولی تم فوراً اپنی سہیلی سے پوچھو اس اطلاع کی تصدیق کرو فوراً ابھی کرتی ہوں اس نے کہا اور تیزی سے امہ سائن والے کمرے کی طرف چلی گئی میں نے بختاور کو فون کر دیا اسے ذاری صورتحال بتا کر کہا ہو سکتا ہے ہم ابھی نکلیں لیکن ہم سب نہیں جا سکتے اس نے کہا جو بھی کرنا ہے جس نے بھی جانا ہے فوراً تیاری کرو خامہ ابھی نکلنا ہے میں نے تیزی سے کہا اور کال بند کر دی میں ساوری کے پیچھے ہی امہ سائن کے کمرے کی طرف چل دیا تھا وہ اپنی سہیلی کی بات سن رہی تھی وہ بات سن چکی تو فون بند کر کے بولی یہ اطلاع سچ ہے وہ اس وقت کہاں ہے میں نے پوچھا یہ تو رحمہ کو بھی نہیں پتا اس نے کہا تو میں نے سوچتو ہے کہا چل کوئی بات نہیں میں دیکھتا ہوں کیا تم جا رہے ہو ساوری نے حیرت سے پوچھا خواہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا میں نے اسے کہا تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا اس نے حتمی لہج میں کہا کیوں تم کیا کرو گی وہاں جا کر میں نے پوچھا یہاں رہی تو میرے لیے خطرہ ہے وہاں تمہارے ساتھ تو ہوں گی نا اس نے کہنا چاہا تو میں نے ٹوک دیا میرا خیال تھا کہ وہ خواہ مخواہ بہانہ بنا رہی تھی سابری یہاں تمہیں کیا خطرہ ہے سب ہے نا یہاں وہاں جا کر تم کیا کر سکتی ہو میں تمہارے ساتھ رہی تو رحمہ مائی سے رابطہ رکھوں گی اگر پھر روزہ نکلی تو مجھے رحمہ مائی کو اپنے ساتھ لانا پڑے گا میں اسے بہاول پر نہیں چور سکت اس نے تیزی سے دلیل دی تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اسے چلنے کو کہہ دیا اگلے دس منٹ میں ہم بستی چراغشاہ سے نکل چکے تھے ہم دو گاڑیوں میں تھے میرے ساتھ سابری اور جہانگیر تھے دوسری گاڑی میں بختاور شعیب اور مدسر تھا جہانگیر ممکن حد تک تیز رفتاری سے گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا ہم تین گھنٹوں میں شہر کے قریب پہنچ چکے تھے بختاور ائرپورٹ کے پورے علاقے کو جانتا تھا وہ ہ ہمیں بستیوں کے درمیان زنہر کنارے چلتے ایسے راستوں سے لے گیا تھا جہاں صرف ایک چیک پوسٹ ہمارے راستے میں آتی تھی ہمارے پاس ایک ایک پسٹل تھا جسے ہم نے بڑی خوبی سے چھپا رکھا تھا تھوڑی سی چیکنگ کے بعد ہمیں جانے دیا گیا سہرہ کے درمیان بنے ہوئے ویران ائرپورٹ کی پارکنگ میں ہم نے گاڑیاں کھڑی کی اور ایک شیڈ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے ظاہر ہے ہمیں کسی کا انتظار تھا ہم ہمیں وہاں آئے دس پندرہ منٹ ہو گئے تھے پارکنگ میں صرف دو گاڑیاں آئی تھیں ان میں پہ روزہ نہیں تھی ممکن ہے وہ پہلے آ چکی ہو اور بارڈنگ لے کر بیٹھ بیچ چکی ہو جہاں گیر نے اپنے خیال ظاہر کیا تو ساوری نے تھی سے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ ابھی تک ائرپورٹ تک نہیں پہنچی ہے تمہیں اتنا یقین کیسے ہے میں نے پوچھا میں نے رحمہ ماہ سے کہا ہے کہ جیسے ہی پہ روزہ ائرپورٹ چاہے تو مجھے فون کر دے میں آ کر اسے لے جاؤں گی ساوری نے بتایا ہو سکتا ہے وہ میں کہنے ہی والا تھا کہ ساوری کا فون بج اٹھا اس نے چیزی سے کارل ریسیف کر لی خانبول رحمہ یہ کہہ کر وہ سننے لگی پھر بولی ٹھیک ہے تم سامان باندو میں بھی آدھے گھنٹے میں وہیں پہنچ جاتی ہوں یہ کہتی اس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی وہ دس پندرہ منٹ پہلے نکلی ہے اور راستہ آدھے گھنٹے کا ہے بختاور نے کہا بس پھر مزید دس پندرہ منٹ انتظار کرو جہان گیر بولا میں اور ساوری ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے یوں جیسے فوراں ہم پر نکاح نہ پڑ سکے خوفزدہ بندی کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے چکننا ہوتا ہے اس کو پارکنگ کی طرف آنا ہی نہیں تھا اسے گاڑی نے ائرپورٹ کی عمارت کے بلکل سامنے اتارنا تھا جہاں سے اسے اندر چلے جانا تھا ہم پارکنگ میں اس لیے کھڑے تھے کہ فوراں گاڑی لے جا سکیں بختاور کے ساتھ واقی لوگ اس طرح وہاں پھیل گئے تھے کہ جی ایسے ہی پیروزہ کی گاڑی وہاں آئے وہ اپنی کاروائی کر ڈالیں ہم سب جانتے تھے کہ یہاں ہر طرف فورسز ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی کو شک ہو گیا تو پھر ہمیں ہر طرف سے ہی کھیرا جا سکتا تھا میں نے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا میں نے خیالوں ہی خیالوں میں دو تین آپشن پر غور کیا اور سابری کو وہیں چھوڑ کر ائرپورٹ آمارت کے اندر چلا گیا میں نے متصر کو فون کر کے سمجھا دیا کہ کیا کروں تو اسے کیا کرنا ہوگا میں اور بختاور اورٹ میں کھڑے با ظاہر باتیں کر رہے تھے لیکن ہماری نگاہ ہر آنے والی گاڑی پر تھی تب ہی ایک گاڑی تیزی سے آتی کوئی دکھائی تھی وہ جیسے ہی آ کر رکی بختاور نے ڈرائیور کو پہچانتے ہوئے ساختہ کہا وہ آ گئی ہم تیزی سے باہر کی جانب لپکے تب تک ڈرائیور اپنا دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا یقیناً اسے سامان اتارنا تھا جیسے ہی وہ مڑا بختاور نے سامنے سے آ کر انتہائی تی پر بیٹھ کیا تب تک میں نے پچھلا دروازہ کھولا اندر پہ روزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے پسٹل اس کے ماتے پر رکھ دیا ٹرائیور نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا تب بھی بختاور نے اس پر پسٹل تانت ہوئے کہا پیچھے بیٹھو ورنہ اردگرد سے گولی آ کر تمہیں لگ سکتی ہے وہ سمجھدار تھا وہ پہ روزہ کے دوسری چانب آ کر بیٹھ کیا تھا اس نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ بختاور نے گاڑی آ کے ب پر روزہ میرے ساتھ سہمیں بیٹھی تھی اس کی آواز بھی نکل نہیں رہی تھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم پیروزہ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے آنے لگے میں نے ایک ہی گاڑی دیکھی تھی ممکن ہے دوسری گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہی ہو بختاور نے ایرپورٹ کی حدود سے نکلنا تھا اس لیے رفتار نارمل کر لی ایک ہی چیک پوسٹ تھی وہاں جانے والے کو اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہے تھے ہم بغیر چیک ہوئے وہا سید نکل گئے ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ پیروزہ کراہی علی تو تم میری بات بول کیا بات ہے میں نے پوچھا میں نے سارے کاغذ نور آہیات کو دے دیئے ہیں اس نے حکلاتے ہوئے کہا ہمیں کاغذوں کا کیا کرنا ہے جب تک سارا کچھ سابری کے نام نہیں ہو جاتا میں نے بھی پروائی سے کہا وہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ نام کروا دے گا اس نے حکلاتے ہوئے کہا تیرے دستخط جب تک نہیں ہوں گے ایسا کیسے ممکن ہے میری جان منسنزیہ لیاجہ میں کہا وہ پاور آفٹار نہیں اس نے کہنا چاہا تو میں نے دہارتے ہوئے کہا بھاڑ میں گئی تیری آٹار نہیں سن میری بات میں نے کہا تو وہ میری جانب دہشت سے دیکھنے لگی میں نے سکون سے کہا بستی چراغشاہ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر بات کریں گے اس دوران اگر تھوڑی بہت بھی تیری طرف سے بے غیرتی ہوئی تو میں اسی وقت تجھے کوئی مار دوں گا یہ ڈرائیور کو بھی چ چک کر اس کے پاس اسلیہ تو نہیں ہے بختاور نے میری توجہ ڈرائیور کی طرف کراتے ہوئے کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں وہ تیزی سے اپنی صفائی دینے لگا تو میں نے بختاور سے کہا اگر اس ڈرائیور نے کچھ بھی کیا تو مرے گئی پہ روز آئی میں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ مزید سہم گئی نہیں یار اتار اسے یہ خرابی کر سکتا ہے اس نے کہا اور گاڑی روک تھی ہم اس وقت ویران سہرہ سے گزر رہے تھے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسے ا اتارو نہیں اسے دیکھ لو میں نے صلاحہ دیتے ہوئے کہا نہیں اتارو اس نے نجانے کیوں زد کر لی تھی وہ ڈرائیور نیچے اتر گیا اتنے پی پیچھے والی گاڑی بھی پہنچ گئی انہوں نے اسے سنبھال لیا بختاور پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بھگا تھی سامنے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا خان اب بولو تم کس طرح مرنا پسند کروگی میں نے پھر روزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے چھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے پھر روتے ہوئے بولی دیکھ میں طرح مقابلہ نہیں کر سکتی میں اس لیے باہر جانا چاہتی تھی میرا سب کچھ لے لو مجھے یہاں سے جانے تو وہ ظلم جو تو نے کیے ان کا کیا ہوگا میں تو معاف کر دوں گا لیکن وہ لوگ کیسے معاف کریں گے میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اس نے بختاور کے بھائی کو مروایا تھا وہ تمام راستے روتی رہی اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی مجرم کو پانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے وہ کراتی رہی روتی رہی وہ جتنا بھی ایسا کر رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے وہ بچپن میں دیکھے شولے آ رہے تھے میری ماں ایک طرف پڑی ہوئی تھی اس کی سان سے ختم ہو چکی تھی اسی عورت نے اسے مارا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ میرنشاہ کی شکایت لے کر گئی تھی شکایت یہ تھی اس کی کہ اس کی جوان سال بیٹی کو اپنے دیرے پر لے جا کر اس کا ریپ کیا گیا تھا بجائے اس کی شکایت سننے کے اسی پیروزہ نے میری ماں کو ڈنڈوں سے مار م مار کر گھر سے بھگا دیا میں نے اپنی بہن کا بدلہ تو لی لیا تھا لیکن میری ماں کے لاش اب بھی مجھ سے سوال کرتی تھی کس کا بدلہ میں نے اب تک کیوں نہیں لیا تھا میں اپنے باپ کا احسان من تھا کہ اس نے مجھے بھاگ جانے کو کہا تھا وہ خود شولوں میں جل رہا تھا ہمارے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی میں بھاگ کھڑا ہوا تھا میری اندر اگر زمانے سے لڑنے کی حمد آئی تھی تو ان شولوں کی وجہ سے تھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو میں کبھی بھی نہیں پھول پایا تھا میں کچھ عرصہ تک رویا تھا اسی زمانے نے مجھے اپنی ٹھوکنوں پر رکھا تھا لیکن پھر میں نے آنسو پی لگے تھے انہی آنسو کو میں نے اپنی طاقت بنایا میں سمانے کے ساتھ لڑنے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا میں تو ساری زمانے کی آگ میں جل کر یہاں تک پہنچا تھا کیا ہر کوئی اس طرح ان بے غیرت حکمرانوں سے بدلہ لے سکتا ہے کیڑے مکوڑوں جیسی زمانے کی گزارنے والے لوگ خود کا سوروار ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کے حاکم بن جاتے ہیں ایک دم سے بریک چرچرائے میں چونکر اپنے خیالوں سے باہر نکلایا دائن طرف سے سڑک پر ایک گائے آ گئی تھی بے ساختہ میرے موں سے نکلا دھیان سے بختاور تم بھی دھیان کرو کہیں یہ تمہارا پسٹل ہی نہ چھین لے اسے سنجیدگی سے کہا تمہیں سمل گیا ہم بستی چراغ شاہ پہنچ چکے تھے دیرے کے باہر لوگ اکٹھا ہو گئے تھے چچہ سائن کو بھی خبر ہو گئی تھی وہ بھی دیرے پر پہنچ چکا تھا بختاور نے دیرے کے اندر لے جا کر گاڑی کھڑی کر دی تھی پھر روزہ گاڑی سے نیچے اتری تو اس کی ٹانگیں کھاپ رہی تھی وہ ایک چار پائے پر ڈھہسی گئی وہ ہونکوں کی مانت ہر طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس سے یقین نہ آ رہا ہو وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی دیرے کی جانب تم وہ ڈائن ہو جس نے میرے دو بھائی کھائے ہیں جانتی ہو نا بختاور نے انتہائی غصے میں کہا وہ خاموشی سے خالی خالی نگاہوں سے اسے د دیکھتی رہی اتنے میں دوسری گاڑی داخل ہوئی اس میں سے مدسر جہانگیر کے ساتھ ڈرائیور نکلا ساوری کہاں ہے میں نے پوچھا وہ پچھلی گاڑی میں ہو کی جہانگیر نے یوں ہی کہا اور پچھلی گاڑی کہاں ہے میں نے تیزی سے پوچھا میں نے دیکھی تو نہیں جہانگیر نے کہا تو ایک دم سے بیچینی میرے اندر سرائیت کر گئی ساوری کو اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی وہ کہاں گئی تھی اگر ارہمہ مائی کو لینے گئی تھی تو اب تک اسے وا واپس آ جانا چاہیے تھا میں نے تیزی سے فون نکالا اور ساوری کے نمبر ملائے اور کال کرتی دوسری طرح بیل گئی تو اس نے کال ریسیب کر لی کہاں ہو تم میں نے بیتابی سے پوچھا میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی اس نے سکون سے کہا تم ہو کہاں میں نے دھارتی ہوئے کہا میں رہماں کو لینے چلی گئی تھی وہ میرے ساتھ ہے بس میں پہنچ رہی ہوں نا میں نے سنا تو انہی لمحات میں ایک دم سے میرے دماغ میں ایک نیا خیال آیا اگرچہ میں پھر روز لیکن اس کے ساتھ کھیل دو سکتا تھا تب ہی میں نے افسوسناک انداز میں بختاور کی طرح دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا ساوری کو نور احیات کے لوگوں نے اغوا کر لیا ہے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا چچا سائی نے یوں مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو اوہ مجھ سے غلطی ہو گئے میں ساتھ نہیں کیا جہانگیر نے روحانسہ ہوتی کو کہا تو بختاور نے پوچھا کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساوری کو لے جانا ہے تو پیروزہ کو واپس کر دو اوہ ساری محنت آکارت ہو گئی بختاور نے بے بسی سے کہا تو پیروزہ اٹھی اور تن کر کھڑی ہو گئی اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور حکارت بھرے لہجے میں بولی اگر تم مجھے مارو گے تو وہ ساوری کو مار دیں گے ایسا ہی ہے نا ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے آہستگی سے کہا چلو پھر چھوڑا ہوں مجھے ان کے پاس تیری تو ساری محنت بیکار گئی اس نے اسی حکارت بھرے لہجے میں یوں کہا جیسے مجھے گالی تیرے ہی ہو بولو لی اب ساوری کو بچانا ہے یا اس پیروزہ کو ختم کرنا ہے بختاور نے عجیب سے لہجے میں پوچھا پہ فیصلے کا سارا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہ رہا تھا ظاہر ہے جس کے سامنے اس کے بھائیوں کی قاتل کھڑی ہو اور اسے بدلہ لینا بھی کوئی مشکل نہ ہو جسے وہ سزکا سزکا کر مار بھی سکتا ہو اس کی حالت کو میں سمجھ سکتا تھا ساوری اس کے لیے ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی تھی پیروزہ کے بدلے میں ایک نوک تیرانی کو قربان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی بختاور کے یوں پوچھنے پر مجھ سے فیصلہ لینے پر میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ کم از کم خود غرض نہیں کہے تب ہی میں نے بیبسی سے کہا بختاور مجھے ساوری کو بچانا ہے میرے یوں کہنے پر اس نے لمحے میں فیصلہ کن لہج میں کہا چل پھر اسے دے کر ساوری کو لے آتے ہیں بختاور کے لہجے میں ایسی بیبسی تھی جیسے کوئی جیتی ہوئی بازی اچانک ہار جانے پر ہوتی کہ اس کی آن ایک برسا رہی تھی لیکن میرے فیصلے کے آگے اس نے سر چھکا دیا تھا اپنے بھائیوں کی قاتل کو چھوڑ رہا تھا یہی وہ لمحہ تھا جب اختاور کی عزت میرے دل میں ایکھر کر گئی ہمارے سامنے پھر روزہ تنی کری تھی اس نے سب کی طرف فہدیانہ انداز میں دیکھا اور پھر چچس آئی کے سامنے آ کر حد تک آمیز لہجے میں بولی دوستی اپنے جیسوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے سردار تو پھر سرداری ہوتے ہیں نا دشمنی بھی ا اپنے برابر والوں کے ساتھ کی جاتی ہے تم جیسے لوگوں کی دشمنی ہم جیسے سرداروں کے ساتھ بلکل نہیں چاہتی میں واپس آؤں گی یاد رکھنا یہ کہہ کر اس نے ڈیرے پر موجود ہر شخص کو فاتحانہ انداز سے دیکھا اور بڑے کروفر سے ایک گاڑی میں بیٹھ گئی میں دیکھ رہا تھا پھر روزہ نے کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا موت کو سامنے دیکھ کر بھی اس کے اندر سے خواست نہیں گئی تھی بختاور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا میں پ پھر روزہ کے ساتھ بیٹھنے لگا تو اس نے کہا آگے بیٹھ وہاں میرا ایک دوست بیٹھے گا نہیں تیرے اور بختاور کے سوا کوئی نہیں جائے گا اس نے تینکر کہا دیکھ پھر روزہ یہ زیادتی ہے وہاں زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں من لجاجت سے کہا نہیں صرف تم اور بختاور باقی سب یہیں اس نے تاکمانہ انداز میں کہا تمہیں آگے بیٹھ کیا بختاور نے گاڑی آگے بڑھا تھی وہ تیزی سے چل پڑا جیسے ہی ہم بستی سے ذرا دور ہوئے پھر روز بختاور نے اپنا سلفون نکال لگا میں نے بختاور سے گاڑی روکنے کو کہا اس نے گاڑی روک دی میں اتر کے پیچھے آیا اور اس کا سلفون چھین لگا یہ کیا کر رہے ہو اس نے تاکمانہ لہجے میں کہا ابھی بتاتا ہوں میں نے وحشہ زدہ لہجے میں کہا تو وہ میری طرف دیکھتے رہ گئی بختاور نے گاڑی بڑھا دی تھی میں نے اپنا سلفون نکالا اور ساوری کا نمبر ملا کر پوچھا کہا ہو تم اس نے مجھے وہ جگہ بتائی جہاں وہ اس وقت موجود تھی وہاں رک جاؤ میں آ رہا ہوں میں نے سکون سے کہا میری یوں کہنے پر پھر روزہ بیتاب ہو گئی اس نے گھبراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اس نے میری انداز میں بولی یہ تم کس سے بات کر رہے تھے ساوری سے میں نے سکون سے کہا تو بختاور نے چونک کر میری جانی دیکھا اس کے چہرے پر بھی حیرت تھی